السلام علیکم ناظرین ناظرین دشمن گھات میں بیٹھا تھا اس نے بھی اپنے کچھ آدمی مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر دینے کے لیے آگے بھیج رکھے تھے لیکن وہ دیکھ نہیں سکے تھے کہ مسلمانوں کی فوج اپنی ترتیب بدل چکی ہے دشمن کے ان آدمیوں کی نظر سلار بدیل کے دستوں پر رہی ان دستوں کو دشمن کے آدمی ساری فوج یا ساری فوج کا ہراول سمجھتے رہی سلار بدیل نے اپنی رفتار سست کر لی تھی وہ اپنے دونوں بازوں کو گھات کے علاقے میں پہنچ جانے کا موقع دے رہا تھا آخر دونوں ہی دستے اس علاقے کے باہر باہر پہنچ گئے جہاں دشمن کی فوج سلار بدیل کے انتظار میں بیٹھی تھی دونوں حصوں نے دونوں طرف سے دیبل کی فوج پر حملہ کر دیا ان دونوں حصوں کی صورتحال ایسی تھی جیسے سلار بدیل نے دشمن کو اپنے دونوں بازوں میں دبوچ لیا ہو گھات میں بیٹھا ہوا دشمن خود گھات میں آ گیا ہندو اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے ان میں کھلبلی مچ گئی زیادہ تر نقصان دیبل کی فوج کا ہو رہا تھا اگر سورج غروب نہ ہو جاتا تو دشمن کی آدھی فوج وہیں رہتی جون جون شام گہری ہوتی گئی دشمن کے سپہی لڑی سے غیب ہوتے گئے آخر طریقے نے لڑی ختم کر دی سلار بدیل کی فوج کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اسی وقت دیبل کی طرف پیش قدمی کے قابل نہ رہی سپہی مکران سے آ رہے تھے اور اسی حالت میں انہیں لڑنا پڑا شام تک وہ تھک کر چور ہو چکے تھے اس لئے وہیں پڑاؤ کیا گیا صبح سلار بدیل بن تیفہ نے فوج کو دیبل کی طرف کوچ کا حکم دیا دشمن کے سپہیوں کی لاشیں جنگ کے مدان میں بکری ہوئی تھیں انہیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا ان لاشوں کو رات بھر لومبنیاں بھیڑیے وغیرہ کھاتے رہے تھے مسلمانوں کی فوج زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ ایک طرف سے زمین سے گرد کے بادل اٹھتے نظر آنے لگے سلاروں اور سپہیوں کے لیے یہ گرد کوئی عجیب چیز نہیں تھی یہ فوج آ رہی تھی اور یہ فوج سندھ کی ہی ہو سکتی تھی سلار بدیل نے اپنی فوج کو لڑی کی ترتیب میں کر لیا گرد آگے ہی آگے بڑھتی آ رہی تھی جب زیادہ قریب ہی تو اونٹ اور گھوڑے نظر آنے لگے یہ راجہ دہار کی فوج تھی جو اس نے دیبل کی فوج کی مدد کے لیے بھیجی تھی موریخوں کے مطابق اس فوج کی تعداد چار ہزار تھی یہ گھڑ سوار اور شطر سوار دستے تھے آگے آگے چار ہاتھی تھے ایک ہاتھی پر راجہ دہار کا بیٹا جیسیا سوار تھا اس فوج کی کمان جیسیا کے ہاتھ میں تھی یہ فوج ارور سے اسی وقت چل پڑی تھی جب دیبل سے ارور اطلاع پہنچی تھی کہ عرب کی فوج دیبل کی طرف آ رہی ہے راجہ دہار نے اپنے بیٹے کو فوج دے کر روانہ کر دیا تھا اس فوج کو ابھی ملوم نہیں ہوا تھا کہ دیبل کی فوج شکست کھا کر بھاگ گئی ہے سلار بدیل نے اپنی پیش قدمی روک دی اور فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر کے پھیلا دیا اب مسلمانوں کی تعداد تین ہزار سے کچھ کم ہو گئی تھی پہلے روز کی لڑائی میں کئی سپہی شہید اور زخمی ہوئے تھے دشمن کو یہ برتری حاصل تھی سلار بدیل نے دشمن کو حملے میں پہل کرنے کا موقع دیا اور اپنے پہلوں کے دستوں کو اور زیادہ پھیلا دیا ہندو سواروں نے بڑا ہی زوردار حملہ کیا مسلمانوں نے پہلوں میں جا کر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن دہار کا بیٹا جیسیاں چابک دستی اور مہارت سے اپنے دستوں کو لڑا رہا تھا سلار بدیل نے اپنے دستوں کو بڑی خوبی اور جانبازی سے لڑایا یہ ایک خون ریز مارکہ تھا ہاتھیوں کے ہودوں سے تیروں کی بچھانے گر رہی تھی جیسیاں ایک ہاتھی پر سوار تھا دین کے پچھلے پہر لڑی میں مزید شدت پیدا ہو گئی سلار بدیل اس ارادے سے آگے بڑھا کہ جیسیاں کے ہاتھی تک پہنچ کر اسے گرا دے سلار بدیل اپنے محافظوں کے ساتھ جیسیاں کے ہاتھی تک پہنچ گیا سلار بدیل ہاتھی کی سون کارنے کے لیے آگے ہوتا تھا تو ہاتھی کے ہودے سے برچیں آتی تھیں ایک بار یوں ہوا کہ سلار بدیل ہاتھی کے سامنے چلا گیا پیچھے سے کسی مسلمان کی برچی ہاتھی کو لگی ہاتھی بڑی زور سے چنگھاڑا سلار بدیل جو گھوڑے پر سوار تھا ہاتھی کے قریب چلا گیا تھا ہاتھی کی چنگھاڑ پر سلار بدیل کا گھوڑا بیدے گیا بید کا بھی ایسا کہ سلار بدیل گھوڑے سے گر پڑا اس سے اچھا موقع اور کون سا ہو سکتا تھا چھوڑ دو اسے راجہ دار کے بیٹے جیسیا نے کہا اسے زندہ رہنے کا حق نہ دو سلار بدیل کو چھوڑ دیا گیا وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ ہاتھی کے ہودے سے جیسیا کی برچی آئی جو سلار بدیل کی گردن سے زرہ نیچے سینے میں اتر گئی بدیل گرا اور شہید ہو گیا یہ مرکہ شام تک لڑا گیا مگر مسلمان مرکزی کمان ختم ہو جانے کی وجہ سے اکھڑ چکے تھے وہ کچھ دیر انفرادی طور پر لڑتے رہے اور اس کا نتیجہ وہی نکلا جو کمان کے بغیر لڑنے کا نکلا کرتا ہے مسلمان کٹنے اور بھگنے لگے اور اندھیرہ گہرہ ہونے تک جو نکل سکے نکل گئے اندھیرے کی وجہ سے جیسیا نے ان کا تعاقب نہ کیا ورنہ سب مارے جاتے یا پکڑے جاتے اور ان کی باقی زندگی ہندوں کی غلامی میں گزرتی حجاج بن یوسف کو جب اطلاع ملی تو صدمے سے اس کا سر جھگ گیا جیسے برچی اس کے سلار بدیل بن توفہ کے سینے میں اتری تھی وہ حجاج کے سینے سے بھی پار ہو گئی ہو اس نے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ گہرہ سرخ ہو چکا تھا آنکھوں میں کہر اتر آیا تھا بدیل بن تیفہ ایسا بزدل تو نہ تھا حجاج نے غصے سے کہا دشمن کی ایک فوج کو شکاست دے کر دوسری سے ہار کیوں گیا امیر عراق ان تین عہدے داروں میں سے جو دیبل کے میدان جنگ سے واپس آئے تھے ایک نے کہا تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور اللہ ابن تیفہ کی شجاعت اور شہادت قبول خرمے وہ بزدل نہیں تھا وہ تو دشمن کے کلب میں چلا گیا تھا اس نے ہندو کا حسار توڑ دیا تھا اس کی تلوار نے ہندو سلار کے محافظوں کا مقابلہ کیا تھا پھر اس نے گھوڑے کو دشمن سلار کے ہاتھی کے ارد گرد دڑایا اور اوپر آتی برچیوں سے جس طرح اپنے آپ کو بچائیا وہ بیان نہیں ہو سکتا خدا کی قسم ابن تیفہ ڈرپوک نہیں تھا کیا تو اس کے ساتھ تھا حجاج نے پوچھا ہاں امیر عراق اس عہدے دار نے کہا میں جو بیان کر رہا ہوں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی میں اس کے ساتھ تھا اسے برچی لگی تو میں اس سے ذرا ہی پیچھے تھا اور تو بھا گیا حجاج نے غصے سے کہا اور تو اس کے ساتھ مرا نہیں تو نے میرے شیر جیسے سلار کو اکیلا چھوڑ دیا چرچ نامہ میں مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے تلوار نکالی اور اس عہدے دار کا سر تن سے کار دیا یہ شخص بھوزدل نہ ہوتا تو اپنے سلار کے ساتھ جان دے دیتا حجاج نے کہا اور تلوار اپنے خادم کی طرف پھینک دی جو دروازے میں کھڑا تھا ناظرین اس دوسری شکاس کی تلا بھی دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پہنچ چکی تھی خلیفہ کا پیغام آیا کہ حجاج دمشق ہے امیر المومنین حجاج نے پیغام کا جو دراصل حکم تھا تحریری جواب دیا اگر آپ مجھے اس جواب تلبی کے لئے بلا رہے ہیں کہ منع کرنے کے باوجود میں نے دوسری بار سندھ پر حملہ کرنے کے لئے فوج بھیجی اور شکاس کھئی ہے اور اتنا زیادہ نقصان کیا ہے تو میں ابھی دمشق نہیں آؤں گا میں نے آپ سے پہلے حملے کی اجازت اس شرط پر لی تھی کہ اس حملے میں جو مالی نقصان ہوگا میں اس سے دگنا خزانے میں جمع کروں گا اب میں اس وقت امیر المومنین کے سامنے آؤں گا جب میں اپنی شرط پوری کرنے کے قابل رہوں گا ہمارے لئے اب سندھ پر قبضہ پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب میں اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ بھیجوں گا مجھے امید ہے کہ امیر المومنین کی غیرت کبھی یہی تقاضی ہوگا اور مجھے روکا نہیں جائے گا اور مجھے اپنی قوم کے سامنے سرخ روح ہونے کا موقع دیا جائے گا ولید بن عبد الملک حجاج بن یوسف کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا حجاج ایک طاقت بن چکا تھا اور حجاج کی فطرت میں جو کہر بھرا ہوا تھا اس سے خلیفہ ولید خائب بھی رہتا تھا اس دوران ایک سلانر عامر بن عبداللہ حجاج کے پاس آیا یا حجاج سلانر عامر نے کہا اگر اب مجھے سندھ پر حملے کے لئے بھیجا جائے تو پہلی دو شکستوں کا انتقام بھی لوں گا مالو اموال کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا کروں گا اگر تیرے دل میں کوئی اور لالچ نہیں اور اگر توں صرف سلاری کی خواہش نہیں رکھتا تو میں تیرے جذبے کی تعریف کروں گا حجاج نے کہا لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ مہم محمد بن قاسم سر کرے گا حجاج بن یوسف کو سلار بدیل بن تیفہ سے بہت پیار تھا اور وہ بدیل کی شجاعت اور جرہانہ کی عادت سے متاثر تھا بدیل شہید ہو گیا تو حجاج نے ایک روز مسجد کے معزن کو بلائیا اللہ تیری آواز کو اور زیادہ دور تک پہنچائے اور تجھ پر عبر رحمت برسائے آج سے یوں کیا کر کہ ہر آزان کے بعد بدیل بن تیفہ کا نام موچی آواز میں لیا کر تاں کہ میں اسے بھول نہ جاؤں اور اس کے خون کا بدلہ لینے تک اس کے لئے دعا کرتا رہوں اس وقت محمد بن قاسم امیر فارس تھا اور شراز میں مقیم تھا کچھ دن پہلے حجاج نے اسے حکم بھیجا تھا کہ رے کے علاقے میں جو قبائل سرکشی کر رہے ہیں وہ باتوں سے سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہیں ان پر بقیدہ حملہ کرو ایسی سرکشی کو فوج کشی سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے محمد بن قاسم اس مہم کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا کہ اس کے پاس حجاج کا ایک اور قاسد پہنچا حجاج کا پیغام بلکل مختصر تھا میرے بھائی کے بیٹے پیغام میں لکھا تھا وہ وقت آگیا ہے جس وقت کے لئے میں نے تیری پرورش کی تھی رے کی مہم کو ترک کر دو شراز میں ہی انتظار کرو میں فوج بھیج رہا ہوں سندھ پر حملہ کرنا ہے اور میں سندھ کو سلطنت اسلامیہ میں دیکھنا چاہتا ہوں باقی ہدایات بعد میں دوں گا سندھ میں ہماری دو بار نکامی کی تفصیل قاسد سے سن لینا حجاج کی تمام تر سرگریمیاں سندھ پر حملے کے لئے فوج تیار کرنے اور جنگی ساز و سمان اور رساد اکٹھے کرنے پر مرکوز ہو گئی تھی ایک جمعہ کے روز اس نے بسرا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا تقریباً تمام موریخوں نے اس کے اس خطبے کو لفظ بلفظ لکھا ہے اے لوگو حجاج نے خطبے میں کہا اس حقیقت سے تم سب کو واقف ہونا چاہیے کہ وقت بدلنے والا ہے اور وقت دو دھاری تلوار کی مند ہے یہ کبھی ہمارے حق میں ہو جاتا ہے اور کبھی ہمارے خلاف رخ بدل لیتا ہے وقت جب ہمارے حق میں ہو تو ہمیں سوست اور بے خبر نہیں ہو جانا چاہیے ایسے وقت اپنی فوج کو تربیت دو اور اپنی تربیت بھی کرو اور جب وقت اچانک پلٹا کھا کر ہمارا دشمن ہو جائے تو اس کے لئے ہوئے مسائب اور مشکلات کا مقابلہ دل جمع سے کرو مسائب کو شکست دو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس کی ذات بارکی نوازشوں کو یاد رکھو ورنہ اللہ اپنی نعمتوں کا دروازے بند کر دے گا میں اپنے سلار بدیل بن تیفہ کی یاد کو دل سے نہیں مٹا سکتا میرے کانوں میں اس کی پکار گونجتی رہتی ہے حجاج انتقام حجاج انتقام میں ابن تیفہ کی پکار کا جواب دیتا رہتا ہوں خدا کی قسم میں عراق کی ساری دولت ابن تیفہ کے خون کا بدلہ لینے پر صرف کر دوں گا میرے کہر کا شولہ انتقام لینے تک نہیں بجھے گا اے لوگو عرب کی آبرو ہی نہیں اسلام کیان تمہیں پکار رہی ہے سندھ کے ایک ہندو راجہ نے ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنی قید میں رکھ کر ہمیں للکارہ ہے دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو للکارہ ہے بہت دیر تک لبائک لبائک یا حجاج لبائک کے نارے گونجتے اور گرچتے رہے ناظرین حجاج کا قاسد جب محمد بن قاسم کے پاس شراز پہنچا تو محمد بن قاسم نے بڑی تیزی سے پیغام قاسد کے ہاتھ سے لیا اور پڑھا اس کے چہرے کے تانسرات میں نمائیہ تبدیلی ائی سلار عامر بن عبداللہ نے آپ کے چچا ابن یوسف امیر بسرہ کو کہا تھا کہ اب انہیں سندھ پر حملے کا موقع دیا جائے لیکن امیر بسرہ نے کہا کہ سندھ کا فاتح میرے مرہوم بھائی کا بیٹا ہی ہوگا محمد بن قاسم کے چہرے پر جو تبدیلی ائی تھی وہ کچھ اور ہی قسم کی تھی وہ اٹھ کر کمرے میں آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا اس نے اپنے ہاتھ پیٹ پیچھے باندھ رکھے تھے اور اس کا سر جھکا ہوا تھا قاسد کی نظریں اس پر لگی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی ابن نبھان اور ابن تیفہ شکست کھانے والے سلار تو نہیں تھے محمد بن قاسم نے رکھ کر قاسد سے پوچھا خدا کی قسم وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں آگے بڑھنے والوں میں سے تھے قاسد نے کہا دونوں دشمن کے قلب میں چلے گئے قاسد کو سندھ پر دونوں حملے کی جو تفصیلات معلوم تھیں وہ اس نے محمد بن قاسم کو سنائی اور اسے بتایا کہ حجاج بن یوسف کی جذباتی حالت کیا ہو رہی ہے اس کی حالت ایسی ہی ہونی چاہیے محمد بن قاسم نے قاسد سے کہا ہم پر سونا اور کھانا حرام ہو جانا چاہیے ہم پر اپنی بیمیاں حرام ہو جانی چاہیے کچھ دیر آرام کر لے اور واپس چلا جا میرے چچا سے کہنا کہ تیرے بھائی کا بیٹا تیرا عہد پورا کرے گا اپنے قیدیوں کو میں ہی آزاد کروں گا اور اگر اللہ مجھ پر راضی رہا تو سندھ کے سب سے اونچے مندر پر اسلام کا پرچم لہ رہوں گا قاسد کے جانے کے فوراں بعد محمد بن قاسم نے اپنے مشیروں کو بلیا اور انہیں بتایا کہ حجاج بن یوسف کا کیا حکم آیا ہے امیر محترم ایک سلار نے کہا حجاج کا یہ کہنا کہ رے پر فوج کشی روک دی جائے کوئی اچھا فیصلہ نہیں سندھ پر حملے کے لئے صرف آپ جا رہے ہیں آپ یہاں سے اپنے محافظ دستے کے سوا کوئی نفری نہیں لے جا رہے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی غیر حاضری میں ہم رے کی مہم جاری رکھیں اگر ہم نے یہ مہم روک دی تو قبائل کی سرکشی بغاوت بن جائے گی دوسرے سلار نے کہا آپ کے جانے کے بعد ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تو نہیں رہ سکتے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں محمد بن قاسم نے کہا لیکن یہ سوچ لینا کہ ہجاز سندھ میں دو دفعہ شکست کے بعد تیسری شکست کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرے گا اور وہ بکشے گا بھی نہیں آپ سب اسے جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ اس وقت اس کی جذباتی حالت کیا ہو رہی ہوگی اس کے باوجود ہم باغیوں کے خلاف اس جنگی کروئی کو ملتوی نہیں کریں گے ایک سلار نے کہا ہجاز کے اوپر اللہ بھی ہے دوسرے سلار نے کہا ہمیں ہجاز کی نہیں اللہ تعالی کی خوشنودی چاہیے محمد بن قاسم کی اپنی جذباتی کفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ ان دونوں سلاروں کی بات دھیان سے سن ہی نہ رہا ہو اس نے مکران اور سندھ کا نقشہ سامنے رکھ کر سلاروں کے ساتھ سلاو مشورہ شروع کر دیا ناظرین ہجاز بن یوسف کی جذباتی کفیت کا اندازہ کوئی کم ہی کر سکتا تھا اس پر تو دیونگی کی کفیت تاری تھی وہ ہجاز بن یوسف جو کسی کی غلط بات یا حرکت پر برہم ہوتا تو اس کی گردن اڑا دیتا تھا اور کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے اپنی ہی قوم کے آدمیوں کو قتل کرنا اس کا شغل ہو تاریخیوں سے یہی سامنے آتا ہے کہ ہجاز ذرا سے بھی غلطی برداشت نہیں کرتا تھا اور انتہائی سخت سزا دیتا تھا اس کی تلوار نے دشمن کا اتنا خون نہیں بھایا تھا جتنا اس نے اپنی قوم کا بھا دیا تھا وہ ہجاز کیس طرح برداشت کر سکتا تھا کہ ایک ہندو راجہ بے گناہ اور نہتے مسلمان بحری مسافروں کو لوٹ بھی لے اور قید میں بھی ڈال دے اس صورتحال میں پتا چلا کہ ہجاز غلطی کرنے والوں کے لیے ہی نہیں ظالم تھا بلکہ دشمن کے لیے وہ آسمانی بجلی تھا بسرہ کی راتیں بھی جیسے بیدار اور سر گرم رہنے لگی تھی ہجاز بھاگ دوڑ کے ساتھ ساتھ جو اکام دیتا تھا اس کی فوری تعمیل چاہتا تھا یہ دس سے دن رات تیکزنی گھڑ سواری اور تیر اندازی کی مش کرتے تھے سپہی تھک کر چور ہو جاتے تھے لیکن ہجاز کا حکم تھا کہ تھکن سے کوئی گر پڑتا ہے تو اسے درے مار کر اٹھاؤ اس ٹریننگ کی نگرانی وہ خود بھی کرتا تھا اور جب دیکھتا تھا کہ سپہیوں کے جسم ٹوٹ پوٹ گئے ہیں تو انہیں اکٹھا کر کے کہتا تھا کہ اسلام اور عرب کی آبرو کے محافظ تم ہو اور یہ سوچلوں کے سندھ میں ایک ہندو راجہ نے جن عورتوں اور بچوں کو قید میں ڈال رکھا ہے وہ تمہاری ماں ہیں تمہاری بہنیں ہیں اور تمہاری بیٹیاں ہیں اور میں آج تیسری بار کہہ رہا ہوں ایک روز حجاج نے اپنے دستوں سے کہا کہ عرب کی ایک عورت نے جو اسلام کی بیٹی ہے مجھے پکارا ہے اور میں نے اس کی پکار کا جواب دیا ہے کیا میں اکیلا ان قیدیوں کو رہا کرا سکتا ہوں کیا تمہاری غیرت گوارہ کرے گی کہ میں تمہاری ماں بیٹیوں کو بھول جاؤں نہیں میں انہیں بھولوں گا میں اکیلا جاؤں گا ہم جائیں گے دستوں کی صفوں میں ایک دھماکہ ہوا ہم جائیں گے یہ ایک گرش تھی حجاج ان دستوں کو ایسے ہی جذباتی اور پرجوش طریقے سے خطاب کرتا تھا اس کا اثر ایسا ہوتا تھا کہ دن بھر کی جنگی مشکوں کے تھکے ہوئے سپہیوں کے چہروں پر تازگیا جاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ بسرہ کے گھڑ دوڑ کے میدان میں حجاج نے تیگزنی اور کشتی وغیرہ کے مقابلوں کا احتمام کر دیا تھا یوں ملوم ہوتا تھا جیسے عراق اور شام کی ساری عبادی اور تمام گھوڑے اور اونٹ بسرہ میں آ گئے ہوں حجاج نے دور دور تک منادی کرا دی تھی اور یہ اعلان کیا تھا کہ بسرہ میں گھرد اور نیزہ بازی ہتھیاروں کی لڑائی بغیر ہتھیاروں کی لڑائی اور کشتی وغیرہ کے مقابلے ہوں گے اور جو آدمی یہ مقابلے جیتے گا یا ان مقابلوں میں اچھے جنگ جو ثابت ہوں گے انہیں فوج میں برتھی کیا جائے گا عہدے بھی دیا جائیں گے اور انہیں بہر لڑائی پر بھیجا جائے گا جہاں وہ بے انداز مالک عنیمت کے حق دار ہوں گے اس دور میں قومی جذبہ تو اپنی جگہ تھا ہی مالک عنیمت کی کشش بھی موجود تھی یہ فوجی قسم کا میلہ کئی دنوں سے چل رہا تھا اور روز بروز اس کی رونک بڑھتی جا رہی تھی جو لوگ دور تھے وہ کچھ دنوں بعد پہنچے تھے اور ابھی تک چلے آ رہے تھے حجاج نے یہ اعتماع بھی کیا تھا کہ بسرہ کے بہت سے آدمی مقابلوں میں شامل ہونے والوں کو اور تماشائیوں کو بتاتے رہتے تھے کہ سندھ کے ایک راجہ نے عرب کے بہت سے آدمی عورتوں اور بچوں کو قید میں ڈال دیا ہے اور ان کا بحری جہاز لوٹ لیا ہے حجاج کے یہ آدمی لوگوں کو بھڑکاتے رہتے تھے اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں وہ جذبہ پیدا ہو گیا جو حجاج بیدار کرنا چاہتا تھا دو تین مرتبہ اس نے خود مقابلے میں شریک ہونے والوں اور تماشائیوں سے خطاب کیا تھا اور اس نے وحی الفاظ کہے تھے جو اس نے سنار بدیل بن تیفہ کی شہادت کی اطلاع کے بعد بسرہ کی جامعہ مسجد میں جمعہ کے خطبے میں کہے تھے مقابلوں کا پانچمہ یا چھٹا دن تھا مقابلوں والے میدان کے اردگرد تماشائیوں کا ایسا حجوم تھا جیسے یہ انسانی سروں کا سمندر ہو چار چار گھوڑ سوار ایک دوسرے کو گھوڑے سے گرانے کی کوشش کر رہے تھے یہ بغیر ہتھیار کے لڑائی تھی جس میں اپنے حریف کو گھوڑے سے صرف گرانا ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کے گھوڑے کو اپنے قبضے میں بھی لیا جاتا تھا اس مقابلے میں سوار جان کی بازی تک لگا دیا کرتے تھے زمین سے اڑتی ہوئی گرد آسمان کی طرف جا رہی تھی تماشائیوں کا شور و غل زمین آسمان کو ہلا رہا تھا حجاج بن یوسیف ان گھوڑوں کے اردگرد اپنا گھوڑا دڑا رہا تھا مقابلے میں اس کی موجودگی کچھ اور ہی رنگ پیدا کر رہی تھی مقابلے میں بے پناہ جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا حجاج لڑنے والوں کی حوصلہ افضائی بڑی بلند آواز میں کر رہا تھا حجاج کے اقم میں ایک گھوڑا ہی اس طرح آیا جیسے مقابلہ کرنے والے گھوڑوں کی اڑی ہوئی گرد میں سے نکلا ہو اس کے سوار نے گھوڑا حجاج کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا حجاج مقابلے میں اس قدر محف تھا کہ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ اس کے پہلو کے ساتھ ایک اور گھوڑا لگا ہوا چلا آ رہا ہے کہ آن بسرہ کا امیر مجھے گھوڑے سے گرائے گا حجاج کو للکار سنائی دی اس نے اس خیال سے چونک کر ادھر دیکھا کہ کوئی گھوڑ سوار اسے مقابلے کے لئے للکار رہا ہے اس نے دیکھا کہ وہ خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا خلیفہ کو اپنے ساتھ دیکھ کر حجاج حیران نہ ہوا اور نہ اس نے پریشانی کا اظہار کیا حالانکہ اسے معلوم تھا کہ خلیفہ دمشق سے آیا ہے خلافت کا ہیڈ کوارٹر دمشق میں تھا حجاج نے اپنے گھوڑے کا رخ بدلا اور خلیفہ کے گھوڑے کو ایک طرف دھکیلتا دباتا کچھ دور لے گیا پھر وہ دونوں تماشیوں میں سے نکل گئے اور کچھ دور جاں کر رکے معلوم ہوتا ہے ابن یوسف مجھے گھوڑے سے نہیں مسناد خلافت سے گرانا چاہتا ہے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کہا تم نے مجھے اتنا بھی نہ بتایا کہ بسرا میں تم یہ تمام کر رہے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ انہی دنوں دمشق میں مقابلے منعقید کیے جاتے ہیں خلیفہ تلمسلمین حجاج نے اپنی مقصود روبدار آواز میں کہا آپ کے مقابلے ایک تفریح ہوتی ہے اور یہ مقابلے جو میں کروا رہا ہوں یہ ایک ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے مقبروں نے آپ کو سارے صورتحال سے اگاہ کر دیا ہے نہ کرتے تو اس وقت آپ بسرا میں نہ ہوتے اور تم نے مجھے رسمی طور پر بھی اطلاع نہ دی کہ ہماری فوج دوسری بار سن سے پسپا ہو چکی ہے خلیفہ ولید نے کہا اب تم تیسرے حملے کی تیاری کر رہے ہو کیا یہ شرمساری ہے جس نے تمہیں مجھ تکانے سے روکے رکھا ہے خلیفہ تلمسلمین حجاج نے ہنٹو پر تنزیہ مسکرہت لاتے ہوئے کہا میں اگر شرمسار ہوں تو صرف اللہ تعالی کے سامنے آپ اس دنیا میں اس وقت آئے تھے جب میں جوان ہو چکا تھا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے اور جو میں کر سکتا ہوں وہ آپ نہیں کر سکتے آپ کی نظر خلافت کی مسئلہ تک محدود ہے میری نظر اسلام اور عرب کی عبرو کو دیکھ رہی ہے میں جانتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں حملے سے پہلے آپ سے بقیدہ اجازت نوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اجازت نہیں دیں گے میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ سندھ کی لڑی میں جو خرچ آئے گا میں اس سے دگنا مال بیت المال میں جمع کروں گا اور اب سندھ کی سرزمین آپ کے حضور پیش کروں گا اللہ پاک کمی بیشی محفظ کرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین